بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوریرنٹس کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں آہ ہوفیلی رمضان آپ کا اچھا گزرا ہوگا اور آہ تیاری بھی سالسطہ آپ لوگ کر رہے ہوگے اچھا ہم لوگ جو ٹاپک سٹیڈی کہہ رہے تھے بیسلی جو چپٹر پڑھ رہے تھے سوشل موبائل اور لوکل مارکٹنگ تو اس میں نیکسٹو ٹاپک تھا ہمارا ڈیٹس موبائل مارکٹنگ اب دیکھو اس موبائل مارکٹنگ ایم کامرس کے نام سے بھی آج کل سنیں گے یا بھی بات کریں گے دیکھو ای کامرس پہلے ہم کامرس کامرس کی بات کریں کامرس کے بائنگ ایڈ سیلنگ ہے یوزنگ ڈیجیٹل ہو سمپلی ٹریڈ ایڈ ٹو ٹریڈ ہے جب اندھر ڈیجیٹل میڈیا کا ڈیجیٹل ڈیوائسز کا یوز آجاتا ہے تو ڈیٹل بکم الیکٹرونک کامرس اور جب اسی کامرس کی ایکٹیوٹیز کو اب اٹھا کے موبائل فون پہ لے جاتے ہو نا ڈیٹل بکم ایم کامرس کلیر ہوئی ہے بات تو یہ بیسیکلی چیزیں کچھ جو ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں تو جو ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے آج بسیکلی ہے کیا موبائل کامرس ہے کیا اس میں کیا کیا اس کے ڈراؤ بیکس کے ہیں مطلب اس میں کیا پوزیٹیوٹیز ہیں کیا کیا چیزیں ہمیں لیکنی پڑتی ہیں کیسے سٹریٹیجز بنانی پڑتی ہیں تو وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اب دیکھو موبائل مارکٹنگ کے اگر بات کرتے تو اس میں ہمارے پاس بینر ایڈز کی بات ہوتی ہے ریچ میٹی ہے ویڈیو گیمز ہیں ای میل ہے ٹیکس میسیجنگ ہے انسٹور میسیجنگ ہے کوک ریسپونس کی آر کوڈز ہیں اینڈ کوپننگ ہے ٹھیک ہے دیکھو موبائل اس نوہا ریکوائیڈ پارٹ سٹینڈر مارکٹنگ بجٹ کمپنیز کا کاری ہے اس کا علاقہ سے بجٹ بھی بنا رہی ہم لوگ ڈیکسٹوپ یوز بہت کام کرتے ہیں لیپ ٹوپ کا یوز ہمارا بہت کام ہے ہماری کوشش ہوتی ہے جتنا میکسیمم کام کیا میکسیمم کام جتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں نا ہم لوگ کس میں کرتے ہیں موبائل کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں دیکھو دہ مور موبائل دیوائیسز کیا مور پیپر رلائے ہونے دیلی لائف مور دن 4.3 بلین پیپر ورلوارہ نور یوزیں موبائل فونز وائل 2.1 بلین آف دیس یوز سمارٹ فونز اوور 1.1 بلین پیپر آلسو یوز ٹیبلیٹس کمپیوٹر اب یہ دو ازار سکسین کی مارکٹنگ انفر اپریشن کی ریسار سے ہے کہ 4.3 بلین لوگ موبائل فونز یوز کر رہے ہیں جس میں سے 2.1 بلین سمارٹ فونز سمارٹ فونز کی ریولیشن وہ لے کر آئے تھے ایپل کپنی لائے تیسٹی جوگ لائے تھے اس کے بعد ایک ٹرینڈ ہی چینج ہو گیا ہے دیکھو موکس پوومت ہے پھر ایک ٹرین aftermath ری���ہ مو بالکان وپ اور صرف دیکھو پوائنٹ آف کنسر کیا ہے سونے سونے سے پہلے جاگنے کے بعد پہلا کام یہ ہے اور کچھ ہو نہ ہو تو میں نے تو عمومن لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں جی مسجد وغیرہ میں نماز پڑھتے ہیں سلام پہنے کے بعد پھر موبائل چک کی ہے یعنی اتنا ایکٹیولی رول پلے کر رہا ہے موبائل کہ آپ لوگیں مہینجن بھی نہیں کر سکتے کہ لوگ اتنا خود دیکھو ہم لوگ کتنے یوٹیلائز ہو سکے ہیں ہم لوگ کتنا یوزٹو ہو سکے ہیں ہم لوگ اس کے بغیر سروائی بھی نہیں کر سکتے اب دیکھو تو فیگر 7 پرنٹ سر ایلسٹریٹ ایکسپیکٹڈ گروہت اینڈیشنلی ڈیٹیل ڈیوٹیل اینڈیسٹری کو دیکھو ایکٹیل ڈیوٹی ڈیوٹی کی بات کریں ہم تو اس میں آپ کے پاس جو آپ کا ایم کومرس ہے اور آپ کا تریڈیشنل کومرس یہ ہے اب دیکھو تریڈیشنل کومرس بھی انکریز ہو رہا ہے جو تریڈیشنل ہمارے ہی کومرس ہے وہ بھی انکریز ہو رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ دیز اینکریز اندھا ایم کومرس ایس ویل یعنی موبائل ڈیوائسز کے تھرو بھی بیزنس کرنا دیکھو آپ کو موبائل بھی میسیجز آتے ہیں ایسی اپنے چینج کروا لیں ہم سے یہ ٹھیک کروا لیں پانی کی ٹنکی صاف کروا لیں اس طرح کے میسیجز آتے رہتے ہیں نور بروٹین کی باتیں ہیں جس کے بعد سمارٹ فون نہیں ہے وہ سمارٹ فون نہ بھی ہو تب بھی آپ اپنی چیز کو مارکٹ کر سکتے ہو آپ ملٹیپل آپشنز یہ دیکھیں چیزیں ٹرنڈ کیا ہے چینج ہو رہا ہے دیکھو انکریزنلی کنزیومر آئی یوزنگ دیئر مبائل دیوائز سرچ for people places thing like restaurants and deal on products they saw in a retail store the rapid switch of consumers from desktop platform to mobile devices is driving a surge in mobile marketing expenditures because search is so important for directing consumer to purchase situation the mobile search advertising market is very important for search engine like google and bing ہم دو کیا کرتے ہیں ہم نے کھیں جانا ہے موبائل کھولا ہے چیک کیا سرچ کیا گوگل کسے چیک کیا میپس میں ہم چلے جاتے ہیں یعنی ہم نے کہا کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہمارے پاس پہلا source of کیا کہہ لو کہ learning کیا ہے وہ ہمارے پاس موبائل چیزیں ہیں نگوہ تر چیلنج فیسنگ گوگل and other mobile marketing form is how to get more consumer to click on mobile ads and how to change marketers more for each click how to charge marketers دیکھو اب ہوتا کہ موبائل آرہ تو خیر نیٹ سروس پہ نہیں چاہل رہی ورنہ میں آپ کو موبائل پہ کچھ چیزیں دکھائی دیتا اب موبائل پہ دیکھو آپ کو ایڈز وغیرہ ڈیفرنٹ آتے ہیں آپ کے اوپر یہ سکرین کے اوپر بھی ڈیفرنٹ چیزیں آ جاتی ہیں گوگل کے طرف سے آ رہا تھا آپ کے ہی پہ وزٹ کرتے ہو جیسے میں کل گیا تھا اجوہ ریسٹورنٹ پہ تو وہاں پہ کہتے ہیں انہوں نے میسیج آ گیا کہ آپ فیڈبیک دیں حالانکہ میں نے وزٹ نہیں کیا میں پاس سے گزرا تھا تو وہ ایک موبائل نے میرے کیچ کنل فورم میسیج آیا کہ آپ اپنا ایک گزرے اجوہ ریسٹورنٹ وزٹ کی ہے تو آپ ریپلائے کریں یہ چیزیں آپ لوگ کر سکتے ہو اب نوڈ اوڈ موبائل پہ جو ایڈز آتے ہیں ہم لوگ بہت کم کلک کرتے ہیں غلطی سے کلک ہو جاتا بھی اب وہ ایک کلک پہ گوگل نے چارج کرنا ہوتا ہے وہ کتنا چارج کرنا ہے وہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنا that is a problematic aspect of course کی ورڈز ہوتے ہیں وہ کی ورڈز کی بیس پہ کلک پہ کلک پہ کلک نکلتا ہے جو ہم بات کرتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ وہ اس طرف پہ تھوڑا لے کے جاؤں تاکہ آپ کو ہی کاسٹنگ ویرہ ان چیزوں ہو بھی پتا لگ سکے اب دیکھو جو مین ہمارے لئے concern کی بات ہوتی ہے how people actually use mobile device mobile device لوگوں کا use کرنے کا مقصد ہے کیا اب دیکھو there are multiple users we know Americans spend about 5 hours and 45 minutes with digital media on average daily and over 3 of these are spent on using mobile device smartphone tablets what are they doing in these 3 hours and on what device purism data show entertainment not shopping or buying the primary focus at least in terms of time for mobile device users of the 3 hours 180 minutes a day that people were spent using mobile phone devices 29 16 percent spent on social network watching videos 29 minutes whooping 47 minutes as listening music is listening percent for entertainment music video is 180 minutes have used mobile device where use to see mobile for example what stuff used we facebook and linkedin check and we have 2 4 beautiful beautiful selfie بنا لی ہم نے کوئی اپلیکیشن کی بھی اپلیکیشن کر لی گیم کھیلنا شروع کر دی ہے there are multiple purpose search کی ہے کچھ search کرنے علاقے ہیں اب دیکھو how people ہمیں we should have the understanding ہم جب بھی کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ انہیں موبائل مارکنگ کرنی ہے تو ہمیں یہ چیز target رکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ جس age group کو ہے جن لوگ کو target کر رہے ہیں کہ موبائل ڈیوائس کا use کیا کیا ہو سکتا ہے اب دیکھو 47.5% لوگ کیا کرتے ہیں research product کرتے ہیں compare prices 37.9% ان دونوں چیزیں category کے لیے آ رہے ہیں یا compare prices کر رہے ہیں اتنے بھی آتا ہے اگر research product کو سرچ کر رہے ہیں تو یہ ہے will not research اور make up purchase وہی اتنے لوگ ہیں purchase product میں اتنے آ جاتے ہیں look up for retail information check for store availability اور یہ سارے اب دیکھو tablet کا dark color آ رہا ہے آپ کے پاس اور smart phones کا light blue color ہے دیکھو تقریباً match کرتے ہیں کئی جگہ پہ آپ کے کہلے ہو smart phones کا یادہ usage ہے کئی جگہ پہ tablets کا یادہ use ہے ٹھیک ہے تو یہ basically دونوں چیزیں ہیں جو کہ آپ کی اہم commerce industry کو boost کر رہی ہیں that is your tablet اب دیکھو no doubt smart phones 2015 سے increase کرتے آ رہے ہیں 2020 پہ چلے گئے ہیں on the other hand tablet سیکھو آپ کا یہاں پہ آکے ایک security app تھوڑا کہہ لو کہ growth ان کی slow ہوگی ہے کیوں slow ہوگی ہے کیونکہ smart phones بہتنے functions آگئے ہیں وہ ایک قسم کی tablet ہی ہے اب دیکھو tablet کو carry کرنا مشکل ہے no doubt اس میں تھوڑے features زیادہ اچھے ہیں آپ کا visibility اچھی ہوتی ہے آپ کو بہت زیادہ کام کہہ لو کہ آپ لوگ اس پہ کر سکتے ہو جو کہ آپ کو laptop پہ کرنا پڑتا ہے لیکن of course problem کیا carry کرنے کے problem آتا ہے mobile phone carry کرنا آسان ہے دیکھو from this itself we can conclude that mobile devices are still primarily used for entertainment socializing and communicating with less time spent using them from for shopping or buying یعنی آپ کے mobile can use smart entertainment کے لیے socializing social networks کے لیے communication کے لیے لیکن ابھی بھی shopping اور buying کے لیے کم time ہے none of these patterns are permanent who m commerce is surging initially expectation were that and tablets would provide the primary m commerce platform but that has not proven to be the case as the size of the smartphone screen has grown and their resolution improved coupled with better mobile search better location and context pay discovery better mobile payment system the smartphone buying experience has improved ۔ دوارات پہلے لوگ بتاتی تعالد اے favouriteуда ۔ ناوڈ پہلے لوگ کہتے تھے کہ m commerce ووَوh tablets کی وجہ سے ہی چال سکتی ہے t vine jut 料 بھی بین میریفٹ ہو سکتا لیکن لیکن ۔ ۔ ۔ ۔ ڈیو ٹو اپرومنٹ detto quноٹی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ہی ہے اب زیادہ تر لوگوں نے اب موبائل پہ ہی پرچیزنگ پیمنٹ میتھڈ بھی موبائل پہ آنا شروع ہو گئی ہے اب دیکھو اس ٹاپک کو تھوڑا سمجھ لو ہمارے پاس ہے ان ایپ ایکسپیرینس ان ان ایپ ایڈ اب دیکھو فور ایکسیمپل میرے پاس لیٹس سپوز میں نے والیکس اوپن کیا مومگل فون یوز کرنا ہے موبائل فون یوز کرنے کے لیے پلی پلی پرچیسٹور کیا سے پیش ہو گیا بسم میں نے یہ اب اپلی کشن ایپ کشن ہو گیا وریکسکہ کاری تک بریوبروج ہمارے پاس اپشن key وارد ہے ایپ وریکس اپ پیلی گرام واسٹ کچھ گین لشخmates ہمارے پاس جیفرنٹ ہیلتھ سے ریلیٹیڈ آپ کے پاس ہیں آپ کے بارے سلام سے ریلیٹیڈ ہے اسلام 360 ہے بہت اچھی اپلیکیشن ہے وہ ہے ہمارے پاس اب بیسیکلی کیا ہے کہ اب اب دیکھو موبائل ہم نے یوز کرنا ہے اب موبائل کے اندر ہم لوگ کے ٹائم زیادہ کس پر اپٹی پینڈ کرتے ہیں ہو زیادہ ہم اپلیکیشن زیادہ یوز کر رہے ہوں تو ہم نے اپلیکیشن کے اندر بھی ایڈز دے سکتے ہیں ان اپلیکیشن دیکھو آپ لوگ اکثر اوالکس یوز کرو پارک ویلز یوز کرو یا پھر کوئی اور اپلیکیشن ہے گیمز ہیں ان میں بھی ایڈز آ رہے ہیں جیسے کینڈی کریس کی گیم ہے آپ کو اگر کومبو چاہیے کوئی چیز چاہیے تو آپ کلک کرتے ہو تو وہ ایک ایڈز سلا جاتا ہے ایڈ پورا دیکھو گے تو آپ کو وہ چیز مل جائے گی کیوں جا کہ مویل 문제وں نے انتے ٹھائے کی سنس پر دیکھو گے تو یہі smال ہے طabilی دیکھو گے تو مویل کمیز اور آج area 抹کے تو الگ مویل الدڑی او کرو گے تو آپ کو پہر کے دین ٹائے کیونتے ہیں ٹائم سپنٹ موبائل ڈیوائیس ایٹی فائی پرسنٹ ٹائم سپنٹ موبائل ایپس یعنی دیکھو اب ایپ ڈیویلپنٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں میند کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اب دیکھو ہمارے پاس گوگل ایپ ہے گوگل سرچ انجن ہے گوگل پلی ہے جی میل ہے انٹرٹینمنٹ پنڈورا ریڈیو ایپل میوزک ہے نیٹ فلکس ہے ایپل میپس ہے گوگل ملٹیپل چیزیں ہیں اب دیکھو اپلیکیشن آپ جیسے انگری برڈز گیم ہے یا کینڈی کرش ہے اس کمپنی کی ہسٹر دیکھو یہ نہیں کہ فرسٹ اٹمٹ میں گیم بان گیا کامیاب ہو گئے ان کو بہت زیادہ فیلیئر سے اس کے بعد کامیاب ہو گئے اپلیکیشن بنانا ایپلیکیشن بنانا ایپلیکیشن ایپلیکیشن بنانا ایپلیکیشن ایپلیکیشن جیسے اوبر ایپلیکیشن جو MINDSET جیسے عربان جسے عربان جیسے عربان اپلیکیشن اب تکو رہے ہیں دیکھو میں میں فیس بک کو یوز کر رہا ہوں تو مرے فیس بک کو ٹارگٹ کیا جائے گا مجھے ٹویزمنٹ دکھانے کے لیے سیکنڈ دیکھو موبائل کنزیومر only use and every 27 apps and marketers need to concentrate their marketing in in these popular apps let's say the top hundred niche marketers on the other hand can concentrate their ads in apps that support that niche یعنی آپ دیکھو نیشہ مارکیٹنگ کے ہیں کہ وہ انہوں نے ایک particular market چوز کی ایک product ایک یونیک چیز ہے تو وہ پھر ان apps کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو ان کے product سے match کرتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ کہ آپ اگر ایک بندہ applications use کرتا زیادہ زیادہ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کونسی applications کو ٹارگٹ کیا جائے پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہو کہ top آپ دیکھو اپلے جاؤ ادھر android store پہ جاؤ ادھر آپ کو پتہ لگ جائے گا top 100 games کی اپ کون سے چال رہی ہیں top 100 social networking کی کون سے چال رہی ہیں وہ ساری information آپ کو آ جائے گا اب ان کو ٹارگٹ رہاٹ سکتے ہو ابنی ایوٹیزمنٹ کے لیے clear ہوئی ہے بات تو یہ چیزیں باقی یہ topic آپ لوگ پڑھ لینا اتنا کوئی ملٹی سکرین انوارمنٹ چینجز اور مارکٹنگ فنزل اب دیکھو ٹی وی ایڈز پہ ہم آپ پہ ڈیفرنٹ مطلب ایڈز آ رہے ہیں تو ہم دیکھو کمپنیز ٹی وی پہ بھی ایڈز دے رہی ہیں موبائل پہ بھی دے رہی ہیں آپ کے ٹیب نیٹس پہ بھی آ رہے ہیں ڈیکسٹوپ پہ بھی آ رہے ہیں دیکھو ملٹی لیول پہ کام چل رہے ہیں لیکن بات وہ یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کونسا بیٹر اپشن ہے اب دیکھو موبائل مارکٹنگ کی اگر بات کرو فیچر کی بات کریں ہم تو دیکھو موبائل ایوٹائزنگ اندین ایڈی سیٹ ڈومینیٹڈ بائی گوگل ویدن ایکسپیکٹڈ 14.7 بلین موبائل اینڈ ریبینیو موبائل اینڈ ریبینیو موبائل اینڈ ریبینیو سکسٹین کونسٹیوشنگ اوہ 32% اینڈر مارکٹ بائی ڈاؤن اینڈ ریبینیو موبائل مارکٹ فیس بک میں نوڈ اور ٹف ٹائم دی ہے اب آپ کے پاس یہ موبائل برسیس ڈیکسٹوپ مارکٹنگ کا ڈیٹ ہے دیکھو 2015 میں آپ کا دیکسٹوپ زیادہ تھا اب دیکسٹوپ کا دیکھو دیکسٹوپ کا دیکھو کونسٹنٹ پہ آ گئی ہے یعنی آپ نے ای میل کرنی ہے آپ نے مطلب نہ کوئی بڑا کام نہ کرنا ہو کوئی اسائنمنٹ ہے کوئی ایسا سورس ٹیٹسٹکس ہیں وہ چیزیں کوئی ایسی ہیں وہ بھی ہم تب موبائل پہ بھی ہو جاتی ہیں لیکن ہمارا کمفرٹ زون نہیں رہتا ہمارا کمفرٹ زون زیادہ لیپ ٹوپ پہ ہوتا ہے جب ہم نے میجر کوئی کام کرنا ہوتا ہے یعنی صحیح والا کام کرنا ہوتا ہے ٹائمز آیا نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے تو وہ بیسیکلی نا ساری چیزیں آتی ہیں دیکھو اب اب زیادہ ہم کے موبائل ہی یوز کرتے ہیں جتنا ہمارے ڈیلی ایکٹیوٹی میں کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں موبائل ہمارے ساتھ دیکھنے ہم نے اب دیکھو فیس بوک ڈومینیٹس موبائل ڈسپلی ایڈز اکاونٹنگ فور فورٹی ٹو پرسنال سپینڈنگ سچ از ادر پلیئرز زندہ موبائل مارکٹنگ ٹویٹر ہے یاہو ہے پینڈورا ہے بھی 1.8% اب یہ کیا ہے لیڈ کن کر رہے ہیں فیس بوک کر رہے ہیں اور فیس بوک دیکھو ہمیں بھی پتا ہے کہ سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں فیس بوک ہی ان کر رہے ہیں اس معاملے موبائل مارکٹنگ میں اس کے بعد بات آتی ہے ہمارے پاس ایڈ فورمیٹس ہیں ان تر ایک اور ایمپورٹنٹ چیز ہی جو میں کروانا چاہتا ہاں باقی یہ ٹاپک جو ہیں اندر یہ بے شک آپ لوگ نہ کریں ایڈ فورمیٹس کے ہیں ڈیڈ بل کیپ ہم چینجنگ وہ ہم ڈسکس کریں گے جب ہم اس کی بجڈنگ وغیرہ پہ ٹاپک پہ جائیں گے ٹھیک ہے تو اب دیکھو آپ اپنے موبائل مارکٹنگ کمپنگ چلانی ہے for example are you a new unknown start of seeking to develop a brand image you are an already registered by looking at your presence and sell products is there something about your product that makes them especially attracting to a mobile audience for instance if you sell a local consumer walking by your shop then you might want to use the gps capabilities of smart photography consumer who are nearby یعنی question ہے آپ نے موبائل marketing campaign کیوں چلانی ہے آپ new already business میں ہو مطلب ہمارا مقصد کیا ہے ایک ہوتا ہے customer کو اپنی دکان پہ لے کی آنا ایک ہوتا ہے customer کو product sale کرنا ایک ہوتا ہے customer کو inform کرنا دیکھو پہلے تو ہمیں اپنے مقصد نہیں پتا ہونے چاہیے نیکس کنسیڈر ہے target demographic campaign product یعنی آپ کی جو demographic ہے کل لوگوں کے لیے product آپ بنا رہے ہو sale کرنی ہے وہ target market decide کرو اب دیکھو اجھے کچھ examples ہیں اکیہ کا نام سنو کا store ہے بہت بڑا launch an interactive mobile app of its catalog allowing user to view hidden content by scanning certain pages and to test how furniture looks in your home and augmented reality بہت بڑا furniture کا store ہے application بنائی application کے بنائی تاکہ وہ catalog ایکسیس کر سکے ہیں اس میں ولوگ دیکھ سکے ہیں پھر اس furniture کو انہوں نے اپنے گھر میں سیٹ کرنا ہے تو وہ کیسا پڑا ہوا لگتا ہے وہ بھی چیک کر سکے مقصد کیا تھا کہ چیزوں کو دیکھا جا سکے اب دیکھیں اگر ہم لوگ بات کریں اب جیسے ہم نے اکیہ کی بات کی ہے سکے ہیں ملوگ بات کر سکے ہیں ملوگ بات کر سکے ہیں چینیںیوں کو زمین سے پچے ہیں پوری کے مچ کھینچ کریں پر done Abu کھینٹ تکرہ کی exploit اینکٹ اپنچ ahh تکرہ کی چیزوں کی مکопасتٹ مکبھل ایسٹرہ کیacıют ملوگ بات کرنیں ایسٹرہ کی چیزیں کرنے کا مقصد کی آرھ نکی چیزوں کے لیے آپ سبی علایہ وکتر صحیح اور ممکسی کا بیش داری ہے اکل سبیٹا ہے یہ چیز نگا ہے finding out where your mobile customers are greeting are your mobile customers likely to be using app and if so what are they are your consumer likely to be on facebook or use twitter or are your consumer most likely to find you on google mobile search page تو یہ چیزیں بیسکلی ہمیں رہنے پڑتے ہیں ساری question answer کرنے پڑتے ہیں لیکن consider the marketplace where you hope to succeed what are your competitors doing on the mobile platform is their presence effective where do they place their marketing efforts display ads web portal or display ads in google searcher یعنی simple words دیکھو simple سی بات ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا جو customer وہ موبائل کس purpose کے لیے use کر رہا ہے and there are various purposes اب دیکھو ہمیں research بھی یہ بتا رہا ہے data بتا رہا ہے most ہی لوگ ہے social networking کے لیے use کر رہے ہیں facebook کے لیے twitter کے لیے وہاں پہ ads لے جو جو لوگ گیمز والے پب جی پہ گیم کھیل رہے ہیں ڈیفرنٹ گیمیں گیمز پہ ایڈ لے جو تو یہ چیزیں کہ ہمیں ہی نا consumer کے mindset کے ساتھ چلنا ہے ان کو target کرنا ہے اب یہ here are some steps ہیں جو موبائل marketing campaign develop a mobile website so mobile consumer can see and buy your product بے کے ویب سائٹ social by including facebook twitter business and social site develop a facebook brand page develop a twitter brand page if you are already use a display advertising product like google adwords or facebook display ad you can create a new campaign using the same ad design specifically from mobile platform be considering opening an idm and using apple's idm and network of google's ad home in part because these ad networks can publish and track your ads on multiple platforms simultaneously or develop marketing content that is aimed specifically at the mobile user with videos and high level interactive design and measure and manage your campaign or email which you can manage your ads which you can manage your ads So basically this is a procedure which you can do and have those simple things that you can do ہوں پھر میئرنگ میں سیمپل سی بات ہے لائکس کتنے ہیں پوست کتنی ہیں پیج بیوز کتنی ہیں ٹائم کتا لگایا سائٹ پر یوزیک وزیٹرز کتے آ رہے آپ کے پاس یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں جو ساری ہے آپ دیئے آہ لوکل بیس مارکٹنگ اب دیکھو تارگیٹ مارکٹنگ میسے ٹو یوزرز بیسزون دے لوکیشن آپ کیا کرتے ہو آپ نے آپ کے یعنی جو بھی آپ کے ایریے کے پاس گزرے گا آپ نے اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے بمبارڈنگ میسے جو بمبو مار دینے اس کو میسے جس کے اب دیکھو ایکسیمپل لوکیشن بیس آر پرسنل نیوگیشن ہاو دو آئی گیٹ دیر پوائنٹ آف انٹرس وٹس دیر ویوز وٹس دیر ویوز وٹس دیر بیس ریسٹرین آنی برہوڈ فرینڈ فائنڈر ویر آر یو ویر آر یو ویر ایک روڈ آر اینڈ فیملی ٹریک سرویس ویر اس میں چائل اب یہ کیا بیسکلی یہ طریقے ہیں اب بھوڑو ای گیٹ دیر آپ نے اپنی گوگل پر نیوگیشن میب ڈالاگ لوگوں کو بتلا جگہ بھی ہاں پہ ہو پوائنٹ آف انٹرس یعنی آپ کے سرویسز یا آپ نے کو ریسٹرین یعنی کس وجہ سے لوگ اس کو دیکھیں گے پھر ریسٹرینٹ ہے کہ آپ نے کچھ چیز ڈونڈ نہیں ہے اور ویوز چیک کرنے کہ کونسی جگہ اچھی کام کرانے کی یا ریسٹرینٹ کی تو یہ ساری چیزیں بیسکلی ہیں آپ کی لوکل مارکیٹنگ میں آتے ہیں انوال پروائیڈنگ بیسنس بیسر 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 ڈیر لوکیشن تو بیسکلی لوکیشن کا ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ بتاس ہوکے ہم اس پارٹیکلر جاوہ پہ اب دیکھو آہ یہاں ہیں ہمارے پاس ایک ہے کہ ہاں 2016 the total media spending in the united states is 196 بیلین approximately 146 بیلین of this local media spending by both national and local brands an estimated 40 of the local advertising about 58 billion dollars involved truly local firms like restaurant grocery store مارکیڈنگ دو دے لوکل آڈینس دیکھو میں آپ بھی مطلب آپ لوگ ایک سمپل ایک کام کر سکتے اور یہ پریکٹس ہے آپ لوکل ہی جاؤ ڈیفرنٹ برینڈ سے ملو لوگوں سے ملو ان کو بولو کہ ہم آپ کے بزنس کو مارکیٹ کریں گے فور ازیمپل زیادہ کیا ہوگا پیسے نہیں نہ دیں گے آپ کو نہ لو پیسے دو تین مہینے ان کے کام کرو ایٹی میٹلی ان کو سنس آ جائے گی ان کو سمجھ آ جائے گی کہ بیسیکلی کر کیا رہے ہو آپ ان کو بینیفرڈ ہونا شروع ہو جائے گا ایک تو آپ کی پریکٹس ہوگی آپ کا پورٹفولیو بن گیا ہے اور اس سے آپ کا بزنس فیوچر میں جنریٹ ہو سکتا ہے جو لوگ انٹرسٹیڈ ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں وہ لوکل بزنس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں اب دیکھو اس موبائل ایڈ فارمیٹ سرچ کرنے کے لیے ڈسپلی یہ ہے نیٹی سوشل یہ ہے ویڈیو یہ ہے اس ایم ایس ایٹ پرس انڈا پاکستان میں بھی اس ایم ایس کافی یوز ہو رہا ہے تو اس کا بیسیکلی بیسیک سا آپ دیکھ لیں نا لوگ پر موبائل نیٹ فرکنگ باقی چیزیں ہمیں ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں ٹھیک ہے جو بھی چیزیں ہمیں ڈسکس کر گئی ہیں اس کو آپ دیکھ لو تو باقی اس چیپٹر میں آگے فردر میں نہیں جا رہا ڈیٹیل میں جتنا کورس بھی کیونکہ چیزیں کچھ اور بھی امپورٹن ہوں ہمیں قبر کرنی ہیں تو یہاں پہ میں آپ سے اجازہ چاہوں گا جو بھی کوئشن ہو کیوریز ہو مجھ سے پوچھ لیا کریں جو بھی پرابلم ہو مجھ سے ڈسکس کر لیا کریں اپنا بہت بہت حیال رکھئے گا تو انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ